خبر آپ کو دیں گے پاک افغان بادر پر سرحد پارس حملے میں ایف سی کے چار جوان شہید اور چھے زخمی ہوئے آئی ایس پی آ کے مطابق حملہ زیرہ یوب کے مائنس کا یہ سیکٹر میں کیا گیا بریکنگ نوز سے آپ کو آگر کریں بلوچستان کے زیرہ یوب کے علاقے میں سرحد پارس فائرنگ کے واقعے میں ایف سی کے چار حلکار شہید اور چھے زخمی ہو گئے ہیں پاک افغان سرحد پر یہ جو افسوس ناک واقعہ پیش آیا آج پھر پاکستان کے بہادر بیٹوں کو افغان سرزمین سے دہشتگردوں نے نشانہ بنایا بلوچستان کا علاقہ یوب جہاں پہ ایف سی کے جوان ملک و قوم کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ان پر دہشتگرد حملہ آور ہوئے اور چار سپاہیوں کو شہید کر دی اور حملے میں چھے اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں جاہی دوستو ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستانی سینہ کو کل پاک افغان بورڈر پر قرارہ جھٹکا لگا ہے جب افغانستان کی اور سے پاک افغان سیوہ پر بڑی کاروائی کی گئی اس حملے میں پاکستانی سینہ کے چار سینک مارے گئے اور چھے بری طرح گھائل ہو گئے پاکستانی سینہ کو افغانستان دورہ کی گئی اس کاروائی سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان کے پوپٹ گریہ منتری شیخ رشید نے اس کی نندہ کی ہے شیخ رشید نے کہا ہے کہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا اور اس حملے سے بہت نراشہ ہوئی دراصل پاکستان افغانستان بورڈر پر زبرن بارڈ لگانے کا کام کر رہا ہے اور اس کا ستھانیہ لوگ بھی ویرود کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں فضا اکبر خان بھی اس حملے سے دہشت میں ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے افغانستان دورہ کی گئی اس کاروائی پر اور کیا کہا سو گائز لیٹس چارٹ دس ویڈیو تھانکیو سو مچ خبر آپ کو دیں گے پاک افغان بورڈر پر سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے میں ایف سی کے چار جوان شہید اور شہید زقمی ہوئے آئی اس پی آ کے مطابق حملہ زیرا یوب کے مائنس کا ہی سیکٹر میں کیا گیا حضیر اداخلہ شیخ رشید اور قاسم قانصوری نے یو بلوچستان باقے کی مضامت کی ہے شیخ رشید نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ایف سی حالکاروں کی شہادت پر دکھ ہے پاکستان نے افغانستان میں امن قائم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں جسے دنیا نے بھی سراہا آج پھر پاکستان کے بہادر بیٹوں کو افغان سرزمین سے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا بلوچستان کا علاقہ جوپ جہاں پہ ایف سی کے جوان ملک و قوم کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ان پر دہشت گرد حملہ آور ہوئے اور چار سپاہیوں کو شہید کر دی اور حملے میں چھے اہلکار زخمے بھی ہوئے ہیں سب سے پہلے میں جانت سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی پاک افغان سرد پر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے جی بہت افسوسناک واقعہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوان رحمت میں جگہ اطا فرمائے انشاءاللہ شہید ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا بھارت کا تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی معاونت کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ را اور انڈی ایس جو کہ انٹیلیجنس ہے افغان حکومت کی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور انہوں نے پالا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کو دائش کو اور اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جب تک ہماری ریڈرشپ اچھے طریقے سے یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمارے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں اور ان کو الگ لگ ہم نہیں کر پاتے اس وقت تک ہم مسائل کا شکار رہیں گے میری نظر میں اور میں اس پر مصر نہیں ہوں میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں میری نظر میں جو ممالک اور جو انٹیٹیز افغانستان میں امن نہیں چاہتے ان کو ہمیں کلیرلی ایڈنٹیفائی کر لینا چاہیے جو اشرف ونی کی حکومت ہے وہ وہاں پہ امن نہیں چاہتے کیونکہ امن آگیا تو اشرف ونی کو کون پوچھے گا اور انہوں نے یہ تمام تحریک طالبان پاکستان اور دائش اور ان سب کو پالا ہوا ہے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بشک ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ افغان عوام ہیں وہ افغان طالبان ہیں وہ ایران ہے پاکستان ہے روس ہے چائنہ ہے کچھ سینٹریلیشن کنٹریز ہیں ان کو اپنا گروہ بنانا چاہیے اور مکمل طور پر اس گروہ کو الگ کر دینا چاہیے اور ان سے باتچیت ختم کر دینی چاہیے کیسی باتچیت ہم کہتے ہیں جی ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہیں ہمارے بھئی کیا مطلب کوئی فیورٹس نہیں ہیں ایک وہ لوگ جو روزہ آپ کو زخم لگاتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں کہتے آپ ان میں کوئی فرق نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہمیں ذینی طور پر اس میں کلیرٹی نہیں ہوگی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کس کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہے اور کس کے ساتھ دوستیاں بڑھانی ہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی اب آپ اس پوری سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں افسوسناک واقعہ جو پیش آئے ہیں مطلب ایک طرف دیکھیں کہ آپ ان کا یہ کہ منافق آنا یہ رویہ دیکھیں کوئی یاد ہوگی کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور پھر پاکستان میں جو بھی حال ہی میں سرینہ میں ہوا تھا آپ کو پتہ ہے وہ کس نے کروایا تھا سب کو پتہ ہے اب یہ جو حرکات ہو رہی ہیں اب یہ جو واقعہ پیش آیا پاک حوان سارت پر بھارت کا ہاتھ ہے اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو چیزیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں ہمیں سیاک و سباک کے ساتھ ہمیں پوری ایویڈنس کے ساتھ جو دنیا اقوام ہے اس کے سامنے صرف دوزیر کی حد تک نہیں کہ ہم نے اقوام بتاہدہ میں ایک دوزیر دیا اور اس کے بعد سو گئے اس کے بہت ساری طریقہ ایکار ہیں کہ دنیا کو کیا ہم بتائیں پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو بالکل clarity of mind کے ساتھ اپنے targets اپنے اعداف کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے تب ہم جا سکتے ہیں جب پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں ایسی بات ہے ہمارا problem کیا ہے ہمارا problem یہ ہے کہ perception جو ہماری ہے اس کی management perception دنیا میں جو ہے اس کی management نہ ہونے کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں diplomatic perception management اس perception management کے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے آج یہ حالات ہیں افغان سرحت میں یہ معامدات چل رہے ہیں اور بھی اس خطے کی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو جائے وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان پر کوئی تھوڑا بہت اس کا پریشر کم ہو جائے جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پر پریشر قائم رہے تاکہ پاکستان کو جو ہم کہیں وہ پاکستان مانے چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا جیو پلٹیکل اور جیو سٹیٹیجک اعتبار سے ہو سب سے بڑا حدف یہاں یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا ہی سانس لینے دو جتنا کہ اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس نے زیادہ اس کی سانس زیادہ آنے لگی تو پھر جو سی پیک کے معاملات یعنی چائنہ کے خلاف جو ایک بہاز آرائی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو سکے گا دوسرا اسرائیلی پرائم نیسٹر نے اپنے سپیچ میں پرسوں کل کیا بات کی کہ پاکستان پر ہم تسلیم کرتے ہیں یہ طرفہ طور پر اور کیا اس کا کوئی پریشر تو یہ بہت ساری چیزیں ملٹی ڈیریکشنل ملٹی لیئرڈ لیول پر پاکستان پر آ رہی ہیں تو بھی بچی جا disciple بچی جا پی بچی جا